اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چکن تندوری مسالہ کڑھائی اس کے لئے میں نے لیا ایک کپ آئل کا اور ایک کپ مکن کا ان دنوں کو چولے پر گرم کر لیا ہے اچھا طریقے سے اب اس کے اندر تین پیازل ترمیانے لے کے ان کو چوب کر لیا ہے وہ ایٹ کر دوں گی اس کو چار پانچ منٹ کے لئے اس میں پکاؤں گی تاکہ یہ نرم ہو جائے اچھا طریقے سے اور یہ جو ریسپی ہے اس کا ذائقہ اور دوسری کڑھائیوں سے ہٹ کر ہوگا اور یہ بڑی مزے کی لگے گی اگر آپ تندوری پراتھے یا آم پراتھے اور نان اور خمیلی روٹی کے ساتھ کھائیں تو آپ کو اچھی لگے گی رمضان میں آپ کو بہت مزا دے گی سہری افطاری میں آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں ایک دفعہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت مزیگی لگے گی اور اس میں بہت کم انگریڈنٹس جائیں گے لیکن یہ اس کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ ہوگا یہ دیکھیں پیاز کو چار پانچ منٹ میں اس طرح کی شکل ہو گئی ہے کافی نرم ہو چکا ہے پیاز اب اس کے اندر اس لیول پہ ہم اس کے اندر چکن جو تھا ایک کیجی وہ ڈال دیں گے اب اس کو چار پانچ منٹ اس کے اندر تھوڑا سا بھونیں گے کہ چکن گولڈن ہو جائے تھوڑا سا اس طرح سے اس کو گولڈن کریں گے تھوڑا سا آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک اور سسکرائب کریں یہ بڑی اچھی اور ڈیفرنٹ ریسپی ہے اور اس کو ضرور بنائیے گا اب لسن پیسٹ جو ہے وہ میں نے ایک ٹی سپون اس میں ایڈ کر کیا اور ادھرک جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ڈائیڈ کرنا ہے اس لیے وہ ون ٹی بل سپون کے قریب ڈالیں گے اور ہری میچوں کے سلائس کر کے رکھیں ہمیں وہ بھی ون ٹی بل سپون کے قریب اس میں ایڈ کر دیں گے اب یہ ساری چیزیں ڈال کے اس کو ایک دو منٹ اس کو مکس کریں گے چاہتی کیسے بھونیں گے تاکہ جو لسن ادھرک کا ٹیسٹ ہے یا اور اس کی سمیل ہے وہ گندی والی ختم ہوگا اچھی سمیل اس میں پیدا ہو جائے گوش کے اندر دو تین منٹ لگ جائیں گے اس کو بھونتے ہوئے اب اس کے اندر نمک کر دیں گے ون ٹی سپون کے قریب میں نے ڈال لیا اب اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال لیں ایک ٹی سپون لال میٹ پاورڈر ڈال لیا اور آدھی ٹی سپون دادر لال میٹ ڈال لی ہے اور ایک ٹی بل سپون بھر کے میں نے چکن تندوری مسالے کا ڈال دی ہے اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس میں تین چار منٹ تاکہ ان سب مسالوں کا فلیور گوش کے اندر چلا جائے اور چکن جو ہے وہ اچھا ذائقے دار ہو جائے اس ٹی کیسے اس کو چھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب اس کے اندر دو کپ کے قریب دہیں پھینٹ کے رکھا ہوا ہے میں نے وہ اس میں ڈال دیا دیں تھوڑا گھڑا ہونا چاہیے اس کو ڈال کے اس کے اندر اچھی طرح اس کو بھونیں گے تھوڑا سا دہیں خوشک ہو جائے اور مکس ہو جائے اب اس لیول پہ ایک ٹی سپون لسن سوری ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون زیرہ پاورڈر ڈال دیا اس میں اور اس کو اچھے طریقے سے دہیں کے ساتھ اس کے اندر پکائیں گے پانچ سات منٹ کے لئے اس کو پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا دہیں ڈرائے ہو جائے اور اس کے اچھی شکل نکل ہے اب اس کو تھوڑا کور کر کے پندرہ منٹ کے لئے رکھ دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ پندرہ منٹ بعد ہم نے اٹھایا ہے اس کا دہیں بھی خوشک ہو گیا ہے اور یہ کوئی چکن بھی گال چکا ہے اور یہ دیکھیں اس کی شکل کسی اچھی ہو گئی ہے اب اس لیول پہ ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے پانچ کی منٹ اچھی طریقے سے اس کی بنائی کر لیں گے اب اس کی بنائی کر کے اس کے اندر ہم اس کے اندر ایک چھٹکی کالی میچ اور ایک چھٹکی گرم سالے کی ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی مکس کر لیں گے اب اس کو ہری مرچیں ثابت دو تین اور تھوڑا سا ہرا دنیا ڈال کے گانش کریں گے اور گانشنگ کرنے کے بعد کوئیلا جو میں نے آگ پہ رکھا ہوا ہے وہ بہت گرم ہو چکا ہے اس کے لئے اوپر رکھیں گے فائل پیپر اور فائل پیپر کے اوپر رکھیں گے کوئیلا اور کوئیلا کے اوپر آئل ڈالیں گے اور اس کو چار پانچ منٹ کے لئے کور کر کے دھم دیں گے کوئیلا کا اس کے اندر تاکہ اس کے اندر تندوری سمیل اور زائک آ جائے اس طرح سے ہماری ٹکن تندوری کڑائی تیار ہوگی یہ دو تین ہنی میٹر میں نے ایڈ کر دی ہے گانشنگ میں اور اب ہرا دنیا بھی اس کے اوپر یہ ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اب جو میں نے آپ کو پروسس بتایا تھا وہ کوئیلے کو آگ پہ رکھے اچھی طریقے سے ہاٹ گرم کر لینا ہے کہ وہ دھہکتا ہوا کوئیلا ہو وہ فائل پیپر کے اندر آکے اس کے اوپر آئل ڈالنا ہے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کرنا ہے بس یہ اس کے بعد یہ کھانے کے لیے تیار ہو جائے گی بہت مزے کی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک اور سسکرائب کیجئے بہت اچھی ریسپی لے کیوں اور دعاوں میں جا رکھیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش آباد اور ہستہ بستہ رکھیں ہمارے ملک پر رحمت فرمائے اور ہمیں رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی تفیق فرمائے اور ہمیں آفیت والی زندگی عطا فرمائے آمین اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ مجھے لائک اور سسکرائب کیجئے اللہ حافظ خوش رہے اللہ حافظ خوش رہا